مدرس عربیہ کاشف العلوم میں مفت میڈیکل کیمپ کا انقاد عمل میں لائے گیا اس میں امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں نے اپنی خدمات پیش کی میڈیکل کیمپ کی افتتاحی تخریب میں متحدہ آندھر پردیش کے سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر امریکی تنظیم آئی ایم آر سی کے ایگزیگیٹیف ڈائریکٹر منظور غوری سہایتہ ٹرسٹ کے سی ای او سید انیس الدین وہ دیگر نے شرکت کی میڈیکل کیمپ کے موقع پر مریضوں کی تشخیص کے ساتھ ساتھ انہیں مفت دوائیں بھی دی گئی محمد علی شبیر نے امریکہ میں رہتے ہوئے یہاں اپنے مادر وطن کے لیے سماجی خدمات انجام دے رہے منظور غوری وہ دیگر کی بے حد ستائش کی اور کہا کہ وہ خدمت خلق کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں شونور گاؤں کے پاس پیدائش ہے ان کی لیکن وہاں سے امریکہ جا کر لگ پچھا سال ہونے کے بعد آپ کو اتنے بڑے مہدوں پر رہنے کے بعد جو تھی یہ کہ خلق عبادت کرنا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھا گیا کہ عبادتوں میں سے افضل عبادت کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ انسانیت کی عبادت ہے تو انسانیت کی خدمت ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے تو آپ عبادتوں میں انسانی خدمت کے لیے بارہ سال سے یہ میڈیکل کیمپس جہاں جہاں رورر ایریے میں اربن ایریے میں سمی اربن ایریے میں یہ کیمپس کرتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو مفت کریں اور امریکہ سے لگ بگ پندرہ سے بیس ڈاکٹروں کو لے کے ہر سال آتے ہیں آ کر ہر سال خدمت انسان بھر میں کونے کونے میں ایو پی آسام بحار اور بھی کئی راستوں میں کرتے ہیں الحمدللہ آج ہمارے پاس سائتہ ٹرسٹ اور منظور بھائی اس کے چیئرمن بھی ہے اور آئی ایم آر سی میری جانب سے کانگریس کے اور ہمارے والنٹروں کے جانب سے میں منظور بھائی کیوں ان کے ٹیر کا سائتہ ٹرسٹ کا فردن فردن شکریہ اللہ کرتے ہیں خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے وردن واپس آ کر کے کچھ فردن کرنے کا واقع بلا ہو اور یہ میں پر امریکہ نے کافی ڈاکٹر سے دوسرے لوگ کے انہیں سپورٹ کرتے ہیں یہ سائتہ ٹرسٹ ہمارا تعلق ہے جیسے چالیس سال سے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ کافی بڑھ گیا ہے ہمارا کام ایڈیوکیشن میں ہے ایرک کیر میں ہے اور امرجنسی ریلیف میں ہے تو ماشاءاللہ بھی ایرکی ماشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی